اگر ہم یہ میئرمنٹ کے حوالے سے یہ بات کا اندازہ کرنا ہو کہ یہ ایک اوبجیکٹ فرس کریں اے پوائنٹ پر ہے اے پوزیشن پر ہے اور یہ تیزی سے موف کرتا ہوا بی پوزیشن کی طرف آ رہا تو یہ جو اتنا فاصلہ تیہ کر رہا ہے یہ کتنے ٹائم میں تیہ کر رہا ہے اب یہ عام جو ہمارے پاس گھڑی ہوتی ہے اس سے ہم اس کو نہیں میئر کر سکتے یعنی ہمارے پاس جو ہینڈ وچ ہے اس میں بھی اگر ایسی فیسلیٹیز نہ ہو کہ جس گھڑی کو ہم اپنی مرضی سے روک سکیں اور چلا سکیں تو ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے اس ٹائم کو تو بیسیکلی جو ڈیجیٹل سٹاپ وچ ہے سب سے پہلے سٹاپ وچ کی بات ہو تو یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے روک سکیں اور چلا سکیں اور پھر ڈیجیٹل کے اس میں ڈیجٹس آ رہے ہیں تو اب ہم یوں بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک گھڑی نظر آ رہی ہے یہ ڈیجیٹل سٹاپ وچ ہے اب اس بات کا اندازہ لگانا کہ فرس کریں میں کہتا ہوں یہ ایک میں پاس دھ دھگا ہے جس کا ایک سیرہ میں نے چھت کے ساتھ ایک ریجیٹ سپورٹ کے ساتھ باندیا دوسرا جو ہے وہ کسی ایک بھاری بال کے ساتھ باندیا یعنی کہ جیسے کوئی ہم چلے ہم اپل کی بات کر لیتے ہیں اپل کے ساتھ ٹائچ کیا اور اب ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر فرس کریں اس کو میں اٹھا کر اس طرح سے یہیں سے یہ دھگا ٹائچ ہے جی ہم اسے اے پوائنٹ پہ لے آتے ہیں یہاں پہ اور یا چلیں اسے میں اے پرائم کہہ دیتا ہوں اور اب میں جیسی اسے چھوڑوں گ تو یہ تیزی سے اپنے جو ہے وہ اس مین پوزیشن تو بی پرائم کی طرف آتا ہے تو اب اگر یہ فاصلہ بہت چھوڑا بھی ہو جلدی سے طے کر رہا تو یہ ہمارے لیے پوسیبل صرف اور صرف ہو سکتا ہے صرف اس ٹاپ واج سے جو کہ ایک سیکنڈ کے سویں حصے تک بلکل صحی صحیح معلوم کر سکتی تو پھر یہ جو ڈیجیٹل سٹاپ واج ہے یہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب دوسری بات یہ کہ ہم اس کی طرف ورکنگ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے سے ٹائم میئر کی کیا جائے گا یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ بٹن جو یہ بسیکلی آن کرنے کا یہ جیسے ہم پریس کریں گے سکرین پر یہ زیرو زیرو سارے ڈیجٹس ہمیں نظر آئیں گے اور اگر یہ زیرو زیرو نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو درست کریں گے اس میں زیروز ہونے چاہیے اب یہ جو بٹن ہے یہ بسیکلی یہ ہم کہتے ہیں جی سٹارٹ کا بٹن یعنی یہ کانٹنگ کو سٹارٹ بھی کرتا ہے اور اس کو پاز بھی کرتا ہے یعنی پلے یا ہم جسا کہتے ہیں کہ روکتا بھی اور چ کام کر رہے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسی ہم اس کو اے پرائم پر یا اے پوزیشن سے جو باڈی ہے وہ پرسن ہے فرس کریں وہ موف کرنا شروع کرتا ہے تو تیزی سے دھوڑے گا یہ اس حساب سے دیکھیں تو بہت جلدی سے سفرتا ہوگا جیسی یہ بی پوائنٹ پر پہنچے گا یا یہاں پر یہ بی پرائم پر پہنچے گا تو ہم اسی بٹن سے پریس کریں گے تو سٹارٹ کاؤنٹنگ ہوگی اور اسی بٹن کو جلدی سے پریس کر دیں گے تو یہ وہیں پر سٹاپ ہو جائے گی وچ ٹھیک ہے تو ہمیں وہ ٹائم ایک دم سے پتا چل جائے گا اور یہ جو بٹن ہے بسیکلی یہ ری سیٹ کا ہے بٹن یعنی اگر ہم نے دوبارہ یہ ایکسپیرمنٹ ریپیٹ کرنا ہے تو ہم اس کو پریس کر دیں گے تو زیرو زیرو دوبارہ شو ہو جائیں گے پھر یہ سٹارٹ اور پاسٹ اب یہ جو ڈیجٹ سینزرائزن کو سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ ورک کریں گے یعنی بسیکلی یہ جو ہے یہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ یعنی یہ اس میں ایک ڈیجٹ جو ہے ہم وہ اتنی جلدی موو کرتا ہے کہ اگر ایسے سو موو کر جائیں تو یہ بڑابر ہوں گے ایک سیکنڈ کے ٹھیک ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو بسیکلی یہ ون ڈیجسی سیکنڈ کو ریپیزنڈ کر رہا ہے تو اس ون سینٹی سیکنڈ کو چونکہ ہنڈرڈ پارٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہن سینٹی سیکنڈ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر جب یہ ہنڈرڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ایکول ٹو بن جاتے ہیں ہنڈرڈ سینٹی سیکنڈ کو بجائے ہم ہنڈرڈ دکھنے کے ہم اس کو ون سیکنڈ لکھتے ہیں تو یہ ون سیکنڈ پھر یہاں پہ شو ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے جلدی جلدی یہ کانٹنگ ہوتی یہاں سے تو یہاں پہ یہ آ جاتا ہے یہ ون سیکنڈ کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور پھر اس طرح سے یہاں پہ جب یہ سیکسٹی سیکنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سیکسٹی ون نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ون منٹ شو ہو جاتا ہے اور یہاں پہ پھر دوبارہ سے ون آ جائے گا ٹو سیکنڈ ٹری سیکنڈ تو یہ احساس ہمیں ٹائم کا یہاں سے پتا چل جاتا ہے اور یہ بسیکلی جو ہے اتنے زیادہ ٹائم کے لئے میئرمنٹ کے لئے نہیں ہوتی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ جن کا لیسٹ کاؤنٹ یعنی اگر میں سٹاپ واج کا لیسٹ کاؤنٹ ہوں وہ میئرمنٹ جو کہ اس سے بڑی حسانی سے کی جاتی وہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ ہے تو پھر اس سے بڑے ٹائم میئر کو بڑے لینٹ والے ٹائم کو میئر نہیں کیا جاتا چونکہ اس کا جو پرپس ہوتا ہے لیبارٹری کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس میں جو اب آپ جانتی ہیں کہ چھوٹے ایسے ایکسپیرمنٹ کی جاتے ہیں جن کیا دیوریشن بڑا سمال ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور میپا جیسٹاپ واج ہے جسے ہم میکینیکل سٹاپ واج کرتے ہیں ورکنگ اس کی بھی بالکل اسی طرح ہے کہ فرس کریں اگر اے باڈی بی پوائنٹ تک پہنچ رہی ہو بڑی تیزی سے اس نے یہ فاصلہ تیہ کرنا ہے تو یہ کتنی جلدی تیہ کر رہی ہے اس ٹائم کو اگر ہم نے کلکولیٹ کرنا ہو تو پھر ہم اس نوب کو پریس کرتے ہیں تو یہ نوب بیسیکلی جو ہے ایک طرح سے پاور آن کرنے والا نوب سمجھ لیں یہ نوب آن ہوگی تو اس کی جو نیڈلز ہمیں سویاں نظر آ رہی ہیں یہ زیرو زیرو پہ آ جائیں گی اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گی اور پھر ہم اسی نوب کو جب پریس کریں گے تو یہ جو اس میں کاؤنٹنگ ہے یہ گننا شروع ہو جائے گی یعنی اب اس کی گنتی کی طرح سے ہم اس کی ورکنگ کو بھی سمجھیں یعنی جگہ ہے پوزیشن ہے اب یہ ون سیکنڈ کو ریبن ہے یہ ٹو، یہ ٹری، یہ فور اور یہ فائف اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہم نے فردر اگر آپ دیکھیں تو یہ زیرو سے ون یا ون سے ٹو ہر دو سیکنڈ کو ہر ایک سیکنڈ کو ہم نے پانچ پہ مزید ڈیوائیڈ کیا تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پاس اس وقت سٹاپ واش ہے یہ ون بائی فیفت پارٹ آف سیکنڈ کو بھی جو ہے وہ بڑی آسانی سے کاؤنٹ کر رہی ہے اور اساں کچھ سٹاپ واش ایسی بھی ہیں جو کہ جس میں ون سیکنڈ کو فردر ٹین پہ ڈیوائیڈ کیا گیا یعنی اس سے ٹین پارٹ آف سیکنڈ بھی بڑی آسانی سے میئر ہوتا ہے جیسے اوپر ہمیں دیکھا تو وہ ہنڈرٹ پارٹ آف سیکنڈ تھا جو کہ اگر اس میں کیے جائے ہنڈرٹ پارٹ تو بڑے بہت ہی کلوز ہوں گے اور گننا بڑا مشکل ہے تو اس کے لئے ڈیجیٹل ہی زیادہ بہتر لیکن جو انیلاغ کی یا میکینیکل کی جب بات کی جاتی ہے تو ٹین ایک ایسی میئرمنٹ ہے جو کہ ہم اپنی آنگ سے بھی میئر کر سکتے ہیں جو کہ یہاں سے سوٹیبل میئرمنٹ تو جس طرح سے اس میں ہم ایک سیکنڈ کے دسویں حصے تک جو ہے وہ بڑے آسانی سے میئر کر سکتے ہیں اور پھر جب یہ ایک سیکنڈ مکمل ہو جاتا تو یہ یہاں پر ایک منٹ شو کر دیتا یعنی یہ سوئی یہاں پر آ جائے گی تو ایک منٹ یعنی اور اس کے بعد یہاں پر کچھ سیکنڈ جنہی گزر چکے ہیں تو یہ ہمیں یہاں سے پتا چلتے چلے جائیں گے تو یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو نوب ہے بسیکلی اسی نوب سے سٹارٹ اسی سے سٹاپ یہ دونوں اسی سے ہی ورک ہوتا ہے اور جبکہ جو ہے وہ اگر ہم نے ری سیٹ کرنا ہو تو اس خاص طور پر جو بھی اس لیپ نظر آ رہی ہے یہ اس میں ایک فیسلیٹی ہے کہ یہ یہاں سے ری سیٹ کا بٹن موجود ہے اور نہیں تو اگر اس میں یہ بٹن نہ بھی ہو یہ نوب نہ بھی ہو تو ہم اسی نوب سے جو ہے اس کو ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں جو اکثر سٹاپ ووچ میں ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے پاس سٹاپ ووچ کیا ہوتی ہے اس کا کیا ورک ہے اور کیسے اس سے میئرمنٹ کی جا سکتی ہے